راکٹ یدھ جی ہاں ہزباللہ کا راکٹ یدھ ازرائیل پر بہت بھاری پڑا ہے اور ابھی تک ہزرائیل حماس کے حملوں سے ہی نپٹ رہا تھا لیکن پچھلے چار دنوں سے لیبنن کی طرف سے بھی اترے ازرائیل پر اتنے بھیشن حملے ہوئے کہ اب ازرائیل کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پہلے حماس کو ماریں یا پھر ہزباللہ کے حملوں سے نپٹیں جلا دیا ازرائیل ہزباللہ کا راکٹ یدھ اس وقت ازرائیل پر حماس اور ہزباللہ کے لڑکے بھوکے شیروں کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں جہاں ہماس کے لڑکے رفا خان جونس میں ازرائیلی مرکاوہ ٹینگ اور ناحل بریگٹ پر حملہ کر رہے ہیں تو وہیں ہزباللہ کے لڑکے لیبنان سے اتری ازرائیل پر اندھاگ دوند راکٹ حملے کر رہے ہیں فارز زون سے آئی ریپورٹس کے مطابق اتری ازرائیل پر ہزباللہ کے لڑکوں نے ڈھائی سو سے زیادہ راکٹوں سے حملے اب تک کیا ہے ہزباللہ کا دابہ ہے کہ کئی ازرائیلی سین نے چھکانوں پر ڈرون اور راکٹ حملہ کیا ہے ہزباللہ نے ازرائیل پر بارہ جون کو دو سو راکٹ آگے تھے روائٹرز کے ریپورٹ کے مطابق ایران سمرتھت سنگٹھن ہزباللہ نے تیرہ جون کو ازرائیل پر ڈیڑھ سو سے زیادہ بڑے آکار کے راکٹ اور تیس ڈرون سے حملہ کیا ہزباللہ کا دابہ ہے کہ اس کے راکٹ اور ڈرون نے ازرائیلی سینہ کے نو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جس سے ازرائیل کو بھاری نقصان ہوا ہے کل ملا کر چار دن میں ہزباللہ اتری ازرائیل پر اب تک دھائی سو راکٹ سے حملہ کر چکا ہے ہزباللہ کا ایک چاہمہ. ہزباللہ کا حملہ پہلے کچھ لیا کچھ لیا کچھ لیا ہزباللہ کا حملہ ہزباللہ دا اس میں 20 30 40 ہزباللہ ہزباللہ ہزبولہ نے اسرائیل کی نیند اڑا دی میڈل ایسٹ میں بڑے ید کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے امریکہ تک اسرائیل کو بار بار چیتاونی دے رہا ہے کہ دھیرے دھیرے اسرائیل چاروں طرف سے گرتا جا رہا ہے غازہ لیبنان یمن اور سیریا کی طرف سے اسرائیل پر حملے تیز ہوتے جا رہے ہیں لیکن ادھر پی ایم نیتن یاہو نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ نہ تو حماس کو چھوڑیں گے اور نہ ہی ہزبولہ کے لڑاکوں کو زندہ چھوڑیں گے ہزبولہ نے محض چار دن کے اندر اسرائیل کو جلا کر رکھ دیا ہے پہلا دھماکہ دوسرا دھماکہ تیسرا دھماکہ ایک ہی سرجکل شرائک میں ہزبولہ نے پھوڑ ڈالی ہزبولہ نے میسائل اور روکٹ اٹیک کر کے اسرائیل کی تین آنکھوں کو پھوڑ دیا ہے یہ میران ایئر سرویلان سپیس ہے اور یہاں اسرائیل کی ریڈار اور کمیونکیشن سسٹم تھے جس سے وہ لیبنان میں ہزبولہ پر نظر گڑائے رکھتا تھا اب سیٹیلائٹ تصویر کی مدد سے اس لوکیشن کو سمجھئے لیبنان بورڈر پر یہ ہے اسرائیل کی تین آنکھ یعنی تین گلوپ ریڈار اور ساتھ میں ہے اسرائیل کی کمیونکیشن ٹاور یہ میران ایئر سرویلانس بیس ہے جسے تیار کرنے میں اسرائیل نے اربوں روپے خرچ کیے تھے یہی وجہ ہے کہ لیبنان کے ہزبولہ نے اسے اپنا سوفٹ ٹارگٹ بنایا لیبنان میں اسرائیل کے حالیاں حملوں کے بعد جس میں ہزبولہ کے کئی کمانڈر مارے گئے اس کے بعد یہ ہزبولہ کا اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ ہے یہ اسرائیل کے بہت ہی سیکریٹ بیس پر بہت بڑا حملہ ہے ایک طرح سے ہزبولہ نے اسرائیل کے سیکریٹ بیس کو مٹی میں ملا دیا ہے اب تک ڈرہ ہوا لگ رہا تھا حسن نصر اللہ لیکن اب لگ رہا ہے کہ وہ اپنے ایک ایک کمانڈر کی موت کا بدلہ لے رہا ہے اسرائیل پر کہر بن کر ٹوٹ رہا ہے ہزبولہ حسن نصر اللہ کو پہلے بیپ فوٹ پر دیکھا گیا اور پھر ہزبولہ نے نکالی ایسی آگ جس میں اسرائیل کے ملیٹری بیس جلنے لگے اسرائیل کو اس کے امید نہیں تھی لیکن اب ہزبولہ نے اپنا سب سے خطرناک اٹیک کر کے اسرائیل کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ ہزبولہ سے کیسے نفٹے گا ہزبولہ اچھانک اسرائیل کے پاس ہزبولہ اچھانک اسرائیل کے خون کا پیاسا کیوں ہوا ذرا یہ بھی جان لیجے چودہ جون دوہزار چوبیس کو اسرائیلی سینہ کے حملے میں ہزبولہ کے شیرش کمانڈر ابو تالیب مارا گیا اسی کے جواب میں ہزبولہ یہ حملے کر رہا ہے میڈل ایسٹ میڈیا کے ریپورٹ کے مطابق ہزبولہ نے گولان ہائٹس سمیت پندرہ ازرائیلی ٹھیکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیڑھ سو روکٹ اور تیس ویس فوٹک ڈرون کا استعمال کیا ازرائیلی میڈیا نے بھی مانا ہے کہ اس حملے میں کئی لوگ مارے گئے ہیں اور گھائل ہوئے ہیں موسیقی 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 موسیقی